جمہور دیرادون اور باقی ہندوستان کے الگ الگ ریاستوں سے جو فونز مجھے سٹوڈنٹس کے آ رہے ہیں یا فیملیز کے آ رہے ہیں کوئی ماں کوئی بہن ہماری پریگنٹ ہے وہاں پر اس کو حراس کیا جا رہا ہے کوئی سٹوڈنٹ ان کو وکیٹ کیا جا رہا ہے ان کے رومز سے کہ یہاں سے نکل جائیے کچھ لوگ ڈر کے مارے سہمے سہمے دلی کی اور آ رہے ہیں میں نے حال ہی میں ابھی ہوم منسٹر کے آفیس بھی بات کی ڈیفنس منسٹر کے آفیس بھی بات کی رورنر صاحب کو بھی کومنیکیٹ کیا چیف سیکٹری آفیس کو بھی کومنیکیٹ کیا کہ مجھے لگتا ہے ان کو نیرسٹ ائر بیس سے جب تک کہ ماحول ٹھیک ہوگا ان کو ہمیں ائر لفٹ کر کے یہاں پر باپس لانا چاہیے سو دیکھیں سٹوڈنٹس آپ یہ سمجھے کہ ہم اتنے دلیر بھی نہیں ہیں اور پردیس میں مجھے نہیں لگتا ہمیں ان کو اب زیادہ ٹائم رکھنا چاہیے we should get back our students tell them to come back till the entire ماحول ٹھیک ہو جائے لیکن آپ کے ذریعے ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی ہمارے ریلیجیس گروہ لیڈرز امامز یا پولٹیکل لیڈرز ہیں ان کو اپیل کرنی چاہیے ایک ماحول ٹھیک رکھنے کے لیے ایک ایفرٹ کرنی چاہیے اپنے سیاسی مفاد اس وقت نہیں ڈونڈنے چاہیے اس سے کیا ہوگا کہ ایک جو ایلینیٹ آپ کشمیری کو کر رہے ہو یا مسلمان کو کر رہے ہو وہ غلط ہو رہا ہے اس کومنل ٹرن کو اس کومنل ٹرن سے جو سیچویشن ہے اس سے اگر کوئی بھی سمجھتا ہے کوئی بھی سیاسی پارٹی سمجھتی ہے یا کوئی بھی سیاست دان سمجھتا ہے کہ ان کو کوئی فائدہ ملے گا آپ ایک چیز پر وشواس رکھے ultimately اوپر والا جو ہے جو وہ چاہے گا وہی ہوگا اور مجھے لگتا ہے کہ اس وقت ہمیں یونائٹ ہونا چاہیے کوئی بھی سیاست نہیں کرنی چاہیے اور اپنے کشمیری بائیوں بہنوں کو سٹوڈنٹس کو وزٹرز کو پیشنٹس کو ان کو جگہ دینی چاہیے بچانا چاہیے ایلینیشن کا ماحول ختم کرنا چاہیے اور دیفنس منسٹر پرائیم منسٹر کو ایسی اپیل کرنی چاہیے سب سے جس سے ہمارے جو بچے ہیں ہمارے جو وہاں پر فیملیز ہیں ہمارے جو کشمیری بائی لوگ ہیں ان کو جو موں میں ہی نہیں ایک راس کنٹری سیکیور کیا جائے